ناظرین ڈراما سیریل رت کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ایمان سالار کو دھوکہ دینے والی ہے کیونکہ زین پاکستان آئے گا اور ایمان کی ملاقات زین کے ساتھ ہوگی دوسری طرف جمیل نے سویرہ کا جینا حرام کیا ہوا ہے تو اس طفعہ سالار جمیل کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آنے والا ہے ایمان تو جب سے سالار کے گھر آئی ہے وہ تو سالار کا محل نما گھر دیکھ کے حقہ بقہ رہ جائے گی اسے اس بات پہ حیرت ہوگی کہ سالار کا تعلق اتنے بڑے خاندان سے ہے اور پھر بھی وہ چھوٹی سی دکان چلاتا ہے تو وہ یہ بات سالار سے پوچھ ہی لے گی کہ لوگ تو اپنی گربت چھپاتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ تم نے اپنی امارت ہم سب سے چھپائی ہوئی تھی تمہارے پاس تو دنیا کی ساری خوشیاں ہیں جبکہ لوگوں کے پاس تو یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں ان کی تو یہ سب حسرت ہوتی ہے اس کے باوجود بھی تم اپنی یہ تمام چیزیں چھپاتے رہے آخر کیا وجہ ہے سالار ایمان کی بات سن کے دکھ بری ہسی ہستے ہوئے کہتا ہے کہ ایمان جی مجھ سے زیادہ غریب تو شاید اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا آپ نے یہ گھر تو دیکھا گھر میں موجود لوگ بھی دیکھے لیکن افسوس کہ ان میں سے کوئی بھی میرا اپنا نہیں ہے میں یہاں رہتا ضرور ہوں لیکن یہ گھر میرا نہیں ہے نہ ہی یہاں پر میرا احساس کرنے والا کوئی رشتہ ہے پھر وہ ایمان کو اپنی پوری زندگی کی حقیقت سے روشناس کرواتے ہوئے بتاتا ہے کہ کس طرح سے اس کی سگی ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی جس کے جانے کے بعد اسے اپنی سٹیپ مدر شہلہ کے ساتھ رہنا پڑا اب آدھی رات کے وقت ایمان اپنا ڈریس چینج کرتی ہے اور شہلہ کے سامنے نہ چاہتے ہوئے بھی پہنچ ہی جاتی ہے جب شہلہ ایمان کو تڑیاں دیتی ہے کہ اس گھر میں چلاکی اور ہوشیاری کسی کو راست نہیں آتی تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ جہاں سے بھی سالار تمہیں اٹھا کر لائیا ہے وہیں واپس چلی جاؤ لیکن سامنے ایمان کھڑی ہے جو اس کی کسی بات کو سن کے چپ رہنے والی تو ہے نہیں اس لیے وہ شہلہ کو اچھی خاصی سنا دے گی اس کی طبیعت صاف کر دے گی اور شہلہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے کہ میں جہاں سے بھی آئی ہوں نکاح کر کے سالار کی بیوی بن کے آئی ہوں تو دوبارہ مت کہیے گا کہ مجھے اٹھا کر لائیا گیا ہے اور نکاح جیسے بھی سمپل طریقے سے ہوا ہے بہرحال ولیمہ بہت دھوم دھام سے ہوگا یہ بات کہہ کہ وہ اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں اور وہاں سے ہی پلٹ جاتی ہے اور شہلہ حقہ بقہ رہ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ لڑکی تو بہت ہی تیز ہے دوسری طرف اگرچہ ایمان اور سالار کا نکاح ہو چکا ہے لیکن سالار کو یہی لگتا ہے کہ ایمان نے یہ نکاح مجبوری کے تحت کیا ہے اسی لیے کمرہ تو ایک ہی ہے لیکن سالار اپنا بستر نیچے لگا دیتا ہے اور بیٹ پر ایمان کے لیے جگہ بنا دیتا ہے ایمان تو جب سالار کو نیچے فرش پر سوتے ہوئے دیکھتی ہے تو بہت حیران ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی عزت دینا جانتا ہے تو وہ صرف اور صرف یہی سالار ہے پھر نیکس ٹے جب تیار شیار ہو کے ایمان کھانے کی ٹیبل پہ پہنچتی ہے اور جیسے ہی کھانا کھانے لگتی ہے تو شہلہ جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور ایمان کو ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھانے دیتی شہلہ تو سمجھو ایمان کی مکمل طور پہ دشمن بن چکی ہے ایمان شہلہ کی اس حرکت پہ چپ ہو جاتی ہے کچھ بھی نہیں کہتی جبکہ باقی سب گھر والے بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں سالار سے تو شہلہ کی یہ حرکت پرداشت سے باہر ہو جاتی ہے کہ اس کی بیوی کا ہاتھ اس کی سٹیپ مدر اس طرح پکڑے کھانے سے روکے کیونکہ سالار سمجھتا ہے کہ شہلہ کو اس بات کا کوئی حق نہیں ہے پھر اس کے بعد ایمان اور سالار عالم صاحب سے ملنے ان کے گھر جاتے ہیں عالم صاحب تو جب اپنی بیٹی ایمان کو دیکھتے ہیں تو فرت جذبات سے اسے گلے سے لگا لیتے ہیں عالم صاحب کو تو یہ لگتا ہے کہ شاید سالار کے گھر والے بہت ہی اچھے لوگ ہیں جو میری بیٹی آج اتنا خوش نظر آ رہی ہے پھر سالار اور ایمان عالم صاحب کے ساتھ ہی کھانا کھاتے ہیں اور گپیں لگاتے ہیں اور ایمان یہی شو کراتی ہے کہ سالار کے گھر پہ تو مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے سالار عالم صاحب سے کہتا ہے کہ عالم صاحب آپ میرے اوپر بھروسہ رکھیں میں ایمان جی کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی کبھی بھی ہونے نہیں دوں گا اب شہلہ جو ایمان کے تیور دیکھ کر یہ بھام چکی ہے کہ یہ لڑکی بہت تیز ہے وہ تو لائیک صاحب کے پاس پہن جاتی ہے لگائی بجھائی کرنے اور لائیک صاحب کو بھڑکاتے ہوئے کہتی ہے کہ جب سے اس لڑکی سے نکاح ہوا ہے سالار بھی ہمارے سامنے بولنے لگا ہے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کیا جائے سارے مسئلے کا لائیک صاحب شہلہ کو تسلی دیتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں بہت جلد اس لڑکی کو یہاں سے نکال دوں گا یہ لڑکی زیادہ عرصہ سالار کی زندگی میں ویسے بھی رہنے والی نہیں ہے کیونکہ میں اس لڑکی کے تیور اس کے نکاح کے موقع پر دیکھ چکا تھا جس طرح سے اس نے اپنے ہونے والے شوہر کے گھر والوں کو زلیل کیا تھا یہ یہاں پر بھی یہی سب حرکتیں کرنے والی ہے لیکن ایمان نہ صرف یہاں ٹکے رہے گی بلکہ یوں رہے گی جیسے بادشاہ رہتے ہیں کیونکہ ایمان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ نہ صرف یہ محل نمہ گھر بلکہ فیکٹریز اور کاروبار سب کچھ سالار کے نام ہے تو وہ اس گھر کو اپنی ہی ملکیت سمجھنے لگے گی گھر واپس آنے کے بعد ایمان لائیک صاحب کے پاس پہن جاتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ مجھے ایک لالچی لڑکی سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے ایک بہت بھاری رقم کا مطالبہ رکھنے جا رہی ہوں اگر آپ وہ پورا کر دیں گے تو میں سالار کی زندگی سے نکل جاؤں گی اور یہ بات کہتے ساتھ ایمان وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے جبکہ لائیک صاحب یہ بات سننے کے بعد سالار کے پاس پہن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑکی لالچی ہے اور صرف دولت کی وجہ سے تمہارے ساتھ ہے اور وہی ہوا نا اس لڑکی نے تو اپنی ڈیمان بتا دی ہے جس کے بعد وہ تمہیں چھوڑ دے گی سالار تو جب لائیک صاحب سے یہ سب سنتا ہے تو بہت دل برداشتہ ہوتا ہے اور ایمان کے پاس پہن جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ایمان جی یہ میں کیا سن رہا ہوں مجھے تو آپ پر بہت مان تھا اور آپ نے کہا تھا کہ آپ میرا مان کبھی بھی نہیں توڑیں گی سالار ایمان سے یہ سب کہنے کے بعد وہاں رکتا نہیں بلکہ باہر جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے سالار کو دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جس لڑکی سے اس نے بے لاؤس اور بہت گہری محبت کی ہے وہ محض چند پیسوں کے عوض بکنے جا رہی ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا کیونکہ ایمان کبھی بھی پیسوں کو پریورٹی نہیں دے گی دوسری طرف جمیل کو بھی گھر کے کاغذات مل جاتے ہیں کیونکہ عالم صاحب نے گھر کے تین حصے کر دیئے ہیں اور تینوں حصے اپنی تینوں بیٹیوں کے نام کر کے فائلز بھی انہیں دے دی ہیں سویرہ جب وہ فائل اپنے گھر میں لے کے جاتی ہے تو جمیل اس سے وہ فائل لے لیتا ہے اور سویرہ سے کہتا ہے کہ اب اس پراپرٹی کو بیچ کے میں اپنا نیا کاروبار شروع کروں گا سویرہ کو تو یہ بات بلکل بھی پسند نہیں آتی کیونکہ وہ سوچتی ہے کہ یہ اس گھر کو بیچنے کی بات کر رہا ہے جہاں پر عالم صاحب یعنی کہ اس کے بابا رہتے ہیں اور اگر وہ گھر بگ گیا تو اس کے بابا کہاں جائیں گے جمیل تو خوشی کے مارے وہ فائل اٹھا کے سیدھا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور اسے بھی خوش خبری سناتا ہے کہ سویرہ کے باپ نے اس کا حصہ اسے دے دیا ہے جو کہ اب سمجھو کہ میرا ہے اب تو میں بھی امیر ہونے جا رہا ہوں یہ سن کر تو جمیل کی ماں بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ میرا یہ بیٹا تو بہت اکل مند ہے جو اپنی بیوی کو لوٹ رہا ہے جبکہ دوسرا بیٹا تو بلکل بیوکوف ہے جو اپنی بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے دوسری طرف زین جو کہ نیم پاگل ہو چکا ہے اور بہت ہی غیر انسانی حرکتیں کرنے لگا ہے تو اس کے بابا پاکستان واپس جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں زین جب اپنے باپ کے ساتھ پاکستان لوٹا ہے تو گھر آتے ہی بانو آپا کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے چیزیں بھی ادھر سے ادھر پھینکنے لگتا ہے بانو آپا سے کہتا ہے کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں ہوا ہے اور میری ماں جو اس دنیا سے گئی ہے اس سب کی قصور وار صرف اور صرف آپ ہی ہیں لیکن زین کو جلد ریالائز ہو جائے گا کہ اس نے بانو آپا کے ساتھ کتنی بدتمیزی کی ہے کیونکہ اصل قصور وار تو اس کی اپنی ماں تھی لیکن افسوس کہ وہ اب اس دنیا میں بھی نہیں رہی دوسری طرف زین اب ایمان کے بھی پیچھے لگ جائے گا اور اس کے سامنے جا کے کہے گا کہ لاؤ میری محبت مجھے واپس کرو تم نے تو کہا تھا کہ تم میرا انتظار کرو گی لیکن تم تو منافق نکلی لیکن پوسیبل ہے کہ یہ سب محس خواب ہو کیونکہ سالار کبھی بھی اب ایمان کے سامنے کسی کو اس طرح سے بدتمیزی کرنے نہیں دے گا اور شہلہ بھی یہ بات نوٹ کرتی ہے کہ جب سے ایمان گھر پہ آئی ہے سالار بلی سے شیر بن چکا ہے اور سالار کے سٹیپ برادر کامران کا بھی جلد ہی ایمان کے ساتھ آمنہ سامنا ہونے والا ہے اور جلد ہی سالار اور ایمان کے ولی میں کا فنکشن بھی ہوگا جو کہ بہت ہی زبردست ہوگا سالار اور ایمان بہت ہی خوبصورتی سے تیار ہوں گے اور سالار اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس فنکشن پہ وہ تصویر بھی لگائے گا جو اس نے بہت محبت سے اپنی اور ایمان کی بنائی تھی لیکن یہاں پر بھی ایمان زین کا ہی ذکر کرے گی جس پر سالار ہر تو بہت ہوگا لیکن سالار بھرپور خوشش کرے گا کہ ایمان کے دل سے زین کو ہمیشہ کے لیے نکال باہر کرے اور ایمان سے کہے گا کہ لوگوں کو محبت نہیں بلکہ محبت کا گمان ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو ہوا ہے جو کچھ زین کے گھر والوں نے آپ کے ساتھ کیا اور زین نے کیا اس کے بعد آپ کو اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا تو ناظرین آپ کا کیا خیال ہے کیا ایمان کو زین کے پاس واپس چلے جانا چاہیے یا پھر سالار کے ساتھ ہی رہنا چاہیے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں